بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے السلام علیکم امید کرتی ہوں سب حیریوں سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو سپیشل 4 اپریل کے حوالے سے 4 اپریل 2024 کو جو نیو رولز ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے سکل ورکرز پہ جو رولز ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں کیر ورکرز پہ جو رولز ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں شارٹیج اکوپیشن لسٹ کے ریلیٹڈ ہے اور پھر سیلوری تھریش ہولڈ کتنا ہوا ہے کہ اس کی اکوپیشن کوڈ پہ کیا ایمپیکٹ ہوگا یہ سارے چیزیں آج کی اس ویڈیو میں کلیر کروں گی ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹن چیز کپ نہ ہو سکے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دکھاتی ہوں 4 اپریل 2024 کو جو چینجز ہوئے ہیں اس میں 3 جو چینجز ہیں وہ مین چینجز ہیں جس میں سب سے پہلا چینج ہوئا ہے وہ سیلوری کا ہے سیلوری تھریش ہولڈ جو 26,000 سے انکریز ہوکے 38,700 ہوگی ہے سکل ورکر ویزا پہ اب جو لوگ سکل ورکر ویزا پہ یوکی آئیں گے ان کو مینیموم سیلوری 38,700 ملنی چاہیے پر یر نمبر 2 پہ جو انہوں نے چینج کیا ہے وہ ہے اکوپیشن لسٹ شارٹیج اکوپیشن لسٹ کو انہوں نے ریموو کر دیا ہے اس کی جگہ انہوں نے آئی ایس ایل انٹروڈیوز کروایا ہے امیگریشن سیلوری لسٹ یعنی اب جو شارٹیج اکوپیشن لسٹ میں جو جابز تھی جو کورڈز تھے ان کو چینج کر دیا گیا ہے ان کو ریموو کر دیا گیا ہے آئی ایس ایل جس میں امیگریشن سیلوری لسٹ ہے اب امیگریشن سیلوری لسٹ میں سیلوری دیکھ کے آپ کو جاب کورڈز اور سیلوری ڈسکرپشن جاب ڈسکرپشنز یہ ساری چیزیں چینج کر دی گئے ہیں نمبر 3 پہ این ایس ایس کی فیلڈ میں بھی سیلوری انکریز ہوئی ہے سینئر کیئر ورکر اور کیئر ورکر کی فیلڈ کو چھوڑ کے باقی فیلڈز میں تو یہ کتنی سیلوری انکریز ہوئی ہے سیلوری تریش ہولڈ کتنا ہوا ہے کیا شارٹیج اکوپیشن لسٹ جو ہے اس کے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں میں آپ کو لائف دکھاتی ہوں پروف کے ساتھ آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ایک اور چیز بھی کور کروں گی کہ 20 آرز جو آپ کو ورک اللہ ہوگا وہ کون کون سی جاب آپ کر سکتے ہیں 20 آرز کے لیے وہ بھی ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس میں سب سے پہلے ہیلتھ اینڈ کیئر ورکر ویزا کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بتایا سیلوری ریکوائرمنٹس یو ویل نیڈ ٹو میٹ دیفرنٹ سیلوری ریکوائرمنٹس فار دس ویزا اگر آپ کو دیفرنٹ جو ہے ریکوائرمنٹ ہوں گی سیلوری کی اگر آپ کی جاب ان کوڈس کے انڈر آرہی ہے جیسے 1171 ہیلتھ سرویس اینڈ پبلک ہیلتھ مینیجرز ہیلتھ کیئر پریکٹیس پریکٹیشن ریزیڈنچل فیزیکل سائنٹیسٹ یہ جتنے بھی کورڈس ہیں اس میں ڈیفرنٹ سیلوری ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سیلوری ریکوائرمنٹس آپ کی سیلوری کم سے کم 29000 پر یر ہونی چاہیے یا پھر اس کا لور مینیمم ویڈ جو ہے لور ریٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے فر ایکزامپل ان نے بتایا ہے کہ اگر آپ کی سیلوری 30,000 پر یر ہے ورٹ اینویل لور گوئنگ ریٹ فاردہ جو آپ کی سیلوری تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا 33,000 جو ہے وہ لور گوئنگ ریٹ ہے اور 30,000 آپ کی سیلوری ہے تو اس میں آپ ویزا کی لیے ویویول سیلوری ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرتے یعنی اس کا اگر لور ریٹ جو ہے وہ 33,000 ہے اور سیلوری جو ہے 29,000 ہے تو پھر اس طرح سے وہ ویزا کی آپ ریکوائرمنٹ کہ سیلوری کا لوور جو ریٹ چل رہا ہے اور جو منیمم سیلوری ہے وہ کیا ہے کیونکہ اب انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے تو یہ ساری لسٹ آپ کو جا کے چیک کرنی پڑے گی وہ لسٹ میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں لیکن اگر آپ ہیلتھ کیئر سینئر کیئر ویزا پہ یوکی آ رہے ہیں تو پھر آپ کی منیمم سیلوری 23000 سمتنگ ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک لسٹ دکھاتی ہوں اس میں ساری جاب کے اکوپیشن کوڈز اور سیلوری لسٹ جو ہے وہ مینشن ہے تو آپ خود بھی اس کو ریٹ کر سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی دے دوں گی تو جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے ہیلتھ کیر ویزا سرٹن اکوپیشن لسٹ اس میں دکھائی جا رہی ہیں ڈیفرنٹ جاب جس میں سٹینڈرڈ ریٹ دکھایا جا رہا ہے جاب کوڈز دکھا جا رہے اور اس کا لور ریٹ دکھا جا رہا ہے کون کون سی جاب ہیں یہ ساری دکھتے ہیں کیر ورکر کی سی لور ریٹ 23 200 ہے اسی طرح جاب کوڈز دکھائے گئے جاب دکھائے گئے ان کی ڈسکرپشن بتائی گئی تو یہ آپ خود بھی جا کے ریٹ کریں جو بھی اس فیلڈ میں انٹریسٹڈ ہے آنے کے لیے وہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ ون بائی کو سپانسر کی جائے گی جو آپ کے کاؤز پر مینشن ہوگی اس کے علاوہ 20 آرز جاب جو ہے وہ کون سی آپ کر سکتے ہیں تو اس میں اکوپیشن کوڈ مینشن ہے جاب ٹائپ مینشن ہے ریلیٹیڈ جاب ٹائٹلز فار سکل ورکرز تو اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ جاب بتائی ہیں چیف ایگزیکیوٹیو اینڈ سینئر اوفیشیلز ایلیکٹڈ اوفیسرز پروڈکشن جن کے آگے یہ یس لکھا بائی یہ ساری جاب آپ کر سکتے ہیں ٹوئنٹی آرز ایکسٹرا کے لیے اور جن کے آگے نو لکھا ہے وہ آپ ساری جاب نہیں کر سکتے یعنی وہ جاب نہیں کرنے اس میں آپ کو سپیسیفکلی کچھ جاب بتاتی ہوں کیونکہ ون بائی ون تو میں نہیں بتاؤں گی آپ خود جا کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں میں اس کی جو ہے دیسکرپشن میں دے دوں گی لنک تو اس میں سب سے پہلی جاب جو آپ کر سکتے ہیں بچھر کی جاب کر سکتے ہیں 20 آرز ایکسٹرا کے لئے اس کے بعد آپ کسی بھی بیکری شاپ جاب کر سکتے ہیں 20 آرز کے لئے نیکس آپ ٹیلر کی جاب میں اگر انٹریسٹڈ ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک اور جاب ہے یہ جاب ہے جو آپ کر سکتے ہیں یہ وہ جاب ہیں جو آپ easily کر سکتے ہیں باقی بھی کافی ساری جاب جنہوں نے mention کی ہیں لیکن یہ ہائر ہیں جیسے منیجر کے ریلیٹی ہوگی تو 20 آرز کے لئے منیجر کی جاب ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کچھ جاب ہیں جو آپ کو easily مل سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد فوڈ ڈیلیوری کی جاب ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں ٹیوشن یا بیٹی سیلون میں آپ جاب نہیں کر سکتے اور فوڈ سٹور میں آپ جاب نہیں کر سکتے یہ وہ جاب ہیں جو ہائلی ڈیمانڈی ہیں اور 20 آرز easily مل جاتی تھی ورک کے لیے 20 آرز کے لیے تو یہ جاب آپ نہیں کر سکتے اور جو جاب میں نے مینشن کر دی ہیں وہ جاب سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کے ریلیٹیڈ وہ اسی دعوہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ